ہلو بائیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس رویوز تو فائنلی بالی وڈ کے مہا سمالا جا اجے دیون سر کہنے والی مچ اویٹیڈ موسٹ اویٹیڈ مووی میدان نے ریلیس سے پہلے ہی میدان ما لیا یس کے انہی کہ یہاں پر آپ سب کہیں گے کہ بائے صاحب ابھی اس مووی سے صرف ایک ٹیزر آیا نہ کوئی سونگ آیا نہ کوئی ٹرلر آیا تو اس مووی نے کیسے میدان ما لیا یس کے انہی کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس مووی کا بڑے میاں چھوٹے میاں مووی کے ساتھ کلیش ہونے والا ہے جو کہ ایک بگر سیکنڈ مووی ہونے والی ہے لیکن یہاں پر جو میدان مووی کے میکرز ہیں وہ باعثہ بڑے میاں چھوٹے میاں مووی کے میکرز سے آگے کی سوچ کر بیٹھے ہیں یس کے انہی کہ یہاں پر آپ سب کو پتا ہے کہ میدان مووی کی سپیشل سکیننگ کی گئی ہے جس کے وجہ سے بائیسا میدان مووی کا جو ہائپ ہے وہ آپ کیا سکتے کہ بڑے میاں چھوٹے میاں مووی سے زیادہ دکھائی دے رہا تھا تو دوستو کس طریقے کا ہائپ دکھائی دے رہا ہے فول ڈیٹر میں بتانا مالا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سکتہ فیڈیو کو لائک کریں چلی سکتہ کریں تاکہ پر سمیٹیوٹس کو دیکھ سکے تو فین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پر جو بونک پور ہے انہوں نے اس مووی کی ڈیڑھ منت پہلے سکریننگ کیا یا سکتہ نہیں کہ آج تک مجھے نہیں پتا کہ انڈین سنما میں ایسا ہوا ہے کہ بائیسا آپ کسی مووی کی ڈیڑھ منت پہلے سکریننگ کی گئی ہے یعنی کہ جتنی بھی مووی ریلیز ہوتی ہیں ان کی نارمل جو سکریننگ ہوتی ہے وہ اس مووی کی ریلیز سے دو یا تین دن پہلے ہوتی ہے آپ ایک ویگ بھی پکڑ کر چلو لیکن یہاں پر بائیسا آپ ڈیڑھ منت پہلے اس مووی کی سپیشل سکریننگ کی گئی ہے اور سکسٹی فور لوگوں کو یہ مووی دکھائے گی اور جس کے بعد اس مووی کے جو ریلیوز نکل کرائے ہیں اس میں صرف ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ یہاں پر جو میدان مووی ریلیز ہونے والی ہے اس مووی کو بائیسا آپ اجے دیون سار کو بھی نیشنل آوارڈ ملنے والے یعنی ان کی جو پرفارمس ہے ان کے کیریئر کی بیسٹ پرفارمس ہے اور اس کے ساتھ اس مووی کا جو میوزک ہے یعنی جو اے آر احمان سار نے میوزک دیا ہے وہ ان کے کیریئر کا بیسٹ میوزک ہے یعنی کہ اے آر احمان سار کو بھی آوارڈ ملنے والے نیشنل یہاں پر اپی ایسے تھے کہ بائیسا آپ فرسٹ ڈیویو سے ہی اس مووی کو نیشنل آوارڈ ملنے کی باتیں چل پڑی ہیں اور اس کے ساتھ کہا جا رہے کہ بائے صاحب اس مووی کی جو سٹوری ہے وہ مووی کی شروعات میں ہی بلڈ اپ لے لیتی ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بائے صاحب اس مووی کی جو شروعات ہے وہ بہت ہی زیادہ سلولی ہوتی ہے دیرے دیرے اس مووی کی سٹوری بلڈ اپ ہوتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ریویو کے مطابق اس مووی کی جو سٹوری ہے وہ شروعات میں ہی بلڈ اپ ہو جاتی ہے اور اینڈ تک آپ کو سیٹ پر باندھ کے رکھتی اور اس مووی کا جو کلائمیکس ہے وہ ہر بندے کو رولانے والے یس کے یعنی کہ اس طریقے کا اس مووی کا ریویو نکل کر آیا ہے جس کے بعد بائیو صاحب جو نیوٹرل اوٹنس ہے اس کے اندر اس مووی کا جو ہائپ ہے وہ بہت بڑے لیول پر کریئرٹ ہو چکا ہے یس کے یعنی کہ آپ جتنے بھی فینس ہیں وہ بائیو صاحب یہی سوچے ہیں کہ میدان مووی کو فرس ڈے فرس شو دیکھا جائے کیونکہ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ بہت بڑی بائیو پیکی اور اس مووی کا فینس بہت بڑے لمبے سمیں سے ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ میکر نے اس مووی کو بار بار پوسپون کیا ہے اور اب اس مووی کا بڑے میاں چھوٹے میاں مووی کے ساتھ کلیش ہونے والا ہے لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے میاں چھوٹے میاں مووی سے افیشل ٹیزر اور دو سو ہم سب نے دیکھے ہیں جو کہ کمال کے تھے یس گی نہیں کہ میں ہیٹ نہیں کروں گا کمال کے تھے لیکن باعث آپ اس کے باوجود بھی اس مووی کا جو کریز ہے وہ کافی بڑے لیول پر کریئیٹ نہیں ہو سکا یس گی نہیں کہ آپ چیک کر لو لیکن یہاں پر میدان مووی کا جب سے فرسٹ ریویو نکل کر آیا ہے اس کے بعد جو فینس ہیں جو نیوٹرل اوڈینس ہیں اس کے اندر اس مووی کا جو ہائپ ہے وہ بہت بڑے لیول پر کریئیٹ ہو چکا اور اس کے ساتھ میں نے آپ سب کو بولا نا کہ میکرز کو اس مووی کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈینٹ ہے یس گی نہیں کہ اس کانفیڈینٹ کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مووی کی ڈیڑھ مانت پہلے سکرنگ کروانا اور سکسٹی فور لوگوں کو اس مووی کو دکھانا یعنی کہ جو بڑے بڑے ٹریڈ ہیں جو بڑے بڑے انالیسز ہیں ان کو اس مووی کا دکھایا گیا ہے اور بائے صاحب انہوں نے اپنا شوکنگ ریویو دیا ہے جس کے بعد اس مووی کا جو گریز ہے وہ اوڈیس کے اندر بہت بڑے لیول پر کریئیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ جو لوگ پہلے اس مووی کے پوزپون ہونے کی وجہ سے اس مووی کو بائے صاحب نے اس مووی کے لئے ایکسائیٹیڈ نہیں تھے یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ شاید یہ مووی اگین پوزپون ہو جائے گی لیکن جب سے فرسٹ ریویو نکل کرا ہے تو اس کے بعد اب ان کو پتا چل چکا ہے کہ بائے صاحب اب یہ مووی ریلیس ہونے والی ہے اور اس مووی کے افیشل ٹریلر کا جو رن ٹائم ہے وہ بھی نکل کرا چکا ہے یعنی کہ اب جو فینز ہیں جو نیوٹرل آڈینس ہیں ان کو مید لگ چکے کہ بائے صاحب میدان مووی آپ ایٹ ٹونٹی ٹونٹی فور کے اوپر ریلیس ہونے والی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میدان مووی کے فرسٹ ریویو نے ہر طرف آگ لگا دی اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے میاں چھوٹے میاں مووی کو میدان مووی ٹکر دینے والی ہے اور اگر میدان مووی بائے صاحب ایک اچھی ہوئی جس طریقے سے ریویو نکل کرایا اور دوسری طرف بی ایم سی ہے میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤٹ ہوا یعنی کہ کچھ بھی خراب ہوا تو بائے صاحب میدان مووی بڑے میاں چھوٹے میاں مووی کو بیٹ بھی کر دے گی یہ بات میری ابھی لکھ لو چاہے وہ ایکشن مووی ہے لیکن بائے صاحب اس مووی کے ایک سٹوری اچھی نہ ہوئی ہے یعنی کہ وہ انڈیا ویسا پاکستانوالا اینگل اگر دکھائے گا نا تو آپ کہہ لینا کہ بائے صاحب وہ مووی فلوپ ہو جائے گی تو دوستو یہاں پر آپ کو کہہ لیتا ہے کہ کیا میدان مووی بڑے میاں چھوٹے میاں مووی کو بیٹ پر کر پائے گی یا نہیں اگر دوستو یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتا ہے